نمسکرہ کسان بھائیو ایس آر جے فارمنگ چینل پہ آپ سبھی کا سواگت ہے کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں دھان کی روپائی کرتے سمیں دھان کے فصل میں کون کون سی کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے کتنی مہترہ میں کرنا چاہیے سمپور جان کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دینے والے ہیں تو اگر آپ سبھی چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ایس آر جے فارمنگ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبا لیجئے گا جو بھی آپ کے مند میں سوال ہو سو جاؤ ہو نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے زیادہ سمجھ نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کسان بھائیو یہاں ہم نے جو دھان میں جو کھادوں کا پر بندھن آپ کو بتایا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے دو بھاگوں میں دھان کی قسموں کو باٹا ہوا ہے سب سے پہلے نمبر ایک پہ ہم نے رکھا ہوا ہے ان دھان کی قسموں کو جو ہائیبر دھان کی قسمیں ایک سو بیس دن سے کم سمجھ میں تیار ہوتی ہیں ان میں ہمیں کتنی کھاد دینی ہے دوسرے نمبر پہ ہم بتائیں گے جو دھان کی قسمیں ایک سو بیس دن سے زیادہ سمجھ میں تیار ہوتی ہیں اس میں کتنی ماترہ میں کھاد ڈالنی چاہیے کسان بھائیو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ کی دھان کی قسمیں تھوڑا کم سمجھ میں کچھ قسمیں تو 110 دن میں ہی تیار ہو جاتی ہیں تو اس میں خات کی ماترہ بھی کم لگتی ہے جو کسمیں ہماری 140, 40, 40 دن پر تیار ہوتی ہیں ان میں خات کی ماترہ تھوڑی زیادہ لگتی ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر ڈیفرنس رکھا ہوا ہے انتر بنائے رکھا ہوا ہے تو یہاں پر ہم لگ بھر چال پانچ طریقے آپ کو بتانے والے ہیں جس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں ان خاتوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اگر آپ کو ہائیبر دھان کی قسمیں لگاتے ہیں تو جو ہماری دھان کی قسمیں 120 دن یا اس سے کم سمجھ میں تیار ہو جاتی ہے اس میں ہمیں دھان کی روپائی کے سمجھ کون کون سی کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈی ای پی کے بارے میں اگر آپ کو ڈی ای پی کھاد آپ کو روپائی کے سمجھ مل جاتی ہے ہمارے بہت سارے کسان بھائی این پی کے جو آتا ہے بارہ باتیس سولہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو جو کسان بھائی این پی کے بارہ باتیس سولہ کا استعمال کرتے ہیں تو روپائی قسم میں این پی کے بارہ باتیس سولہ کی چالیس کلگرام آتا کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں یوریا سولہ کیجی اور جنگ سلپیٹس دس کیجی آپ کو ڈالنا چاہیے ہمارے بہت سارے کسان بھائی سنگل سپر فاسفیٹ ہیں جو آپ کو دھان کی کس میں ایک سو بیس دن سے کم س höمیہ میں تیار ہوتی ہیں ہائیبر دھان کی اس میں آپ کو یہ طریقہ آپنانا ہے یہ کھالی اپنانی ہے اب ہم جانتے ہیں جو ہمارے دھان کے کس میں ایک سو بیس دن سے زیادا سم وی میں میں تیار ہوتی ہیں اس میں کتنی ماطرہ میں گوہن سی خارڈ ڈالنی چاہیے تو اگر آپ ڈی ابی کھالت کا استعمال کرتے تو ڈی ای پی کی ارسس کیجی ماطرہ کا استعمال کرنا ہے یوریا آپ کو 20 کیجے ڈالنا ہے رپائی کے سمیے ایم او پی آپ کو 20 کیجی رپائی کے سمیے اور جنگ سلفیٹ آپ کو 10 کیجی رپائی کے سمیے دینا چاہیے جو کس میں 120 دن سے زیادہ سمیے میں تیار ہوتی ہیں نمبر دو پر ہم نے جو فارمولا بتایا ہوا ہے اس میں ہم ایس ایس پی یعنی سنگل سپر فاسفیٹ کا استعمال کرنے والے ہیں تو ایس ایس پی کی آپ کو 110 کیجی ماتر کا استعمال رپائی کے سمیے کرنا چاہیے یوریا 35 کیجی ایم او پی پوٹاس 20 کیجی جنگ سلفٹ آپ کو 10 کیجی ڈالنا ہوتا ہے اگر ہمارے کسان بھائی ان پی کے 10 26 26 کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کسان بھائی ان پی کے 10 26 26 کی 68 کیجی ماتر کا استعمال کریں یوریا 20 کیجی اور جنگ سلفٹ 10 کیجی آپ کو ڈالنا چاہیے ہمارے بہت سارے کسان بھائی ان پی کے 12 باتیس سولہ ڈالتے ہیں تو ان پی کے 12 باتیس سولہ آپ کو 55 کیجی ڈالنا ہے یوری آپ کو بیس کیجی اور جنگ سلپٹ آپ کو دس کیجی استعمال کرنا چاہیے تو یہاں پہ بھی ہم نے چار طریقے بتا دیئے کل ملاکہ آٹھ طریقے بتا ہیں جو کسان بھائی ایسی قسمیں لگاتے ہیں جو ایک ستو بیس دن سے کم سمائے میں تیار ہوتی ہے تو پہلے جو ہم نے بتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو کسان بھائی ایسی قسمیں لگاتے ہیں جو ایک ستو بیس دن سے زیادہ سمائے میں تیار ہوتی ہیں تو جو ہم نے دوبارہ خادے بتائی ہے اس کا استعمال کسان بھائی کر سکتے ہیں کسان بھائیو اگر آپ دھان کی روپائی نہیں کرتے ہیں دھان کی آپ کو سیدھی بیجائی یا سیدھی بھوائی کرتے ہیں تو سیدھی بھوائی میں بھی آپ کو اتنی ہی ماترہ میں خادوں کا استعمال کرنا چاہیے مان لیجے آپ دیسی دھان کی قسمیں لگاتے ہیں تو دیسی دھان کی قسموں میں آپ کو جو خاد کی ماترہ یہاں پہ ہم نے ہائیبرد دھان والی بتائی ہے اس کی آدھی کر دینی ہے یعنی آدھی ماترہ میں سبھی کھادوں کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے روپائی کے سمجھ یا پھر بھوائی کے سمجھ کسان بھائیو یہاں پہ ایک بات کہ آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے مان لیجی آپ کو روپائی کے سمجھ یہ ساری کھادیں نہیں مل پاتی ہیں تب بھی آپ کو روپائی کر دینی ہے روپائی کے دس دن کے اندر آپ ان سبھی کھادوں کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ جنگ سلفٹ ڈالتے ہیں تو اس کو آپ کو الگ سے ڈالنا ہوتا ہے کبھی بھی ڈی اے پی خاد میں ملا کے آپ کو اس کا پریوگ نہیں کرنا ہے اور پودھے کی اچھی بڑھوائی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ کلے آئیں تو آپ کو جب یہ دانے دار خادے روپائی کے سمجھ میں ڈالتے ہیں تو اس سمجھ آپ ساگری کا جو آتی ہے دانے دار اس کا بھی استعمال کسان بھائی کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے کلوں کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے تیجی سے ہوتا ہے آپ کی جڑوں کا بکاس تیجی سے ہوتا ہے پودھا آپ کا جلدی سے پکڑتا ہے ہارا پن بنا رہتا ہے پرکار سنسلیسن اچھے سے ہوتا ہے جس سے اچھے سے گروت ملتی ہے زیادہ بڑھوار ملتی ہے زیادہ پیدوار ملتی ہے تو ساگری کا دانے دار میں دو ترہ سے آتی ہیں ایک آتا ہے ساگری کا جڑ پلس پلس ایک آتا ہے ساگری کا گوڑ تو دولوں میں سے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہے اس کی آپ کو لگ بھگ آٹھ کلگرام سے دس کلگرام ماترہ کا استعمال روپائی کے دس دن کے اندر آپ کو کر دینا چاہیے تو سمجھ سے روپائی کریے سمجھ سے خال لگا گیا تو نشطی تھی آپ دھان میں اچھی پیداوار لے پائیں گی اگر آج کی جانکری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے ہیں تو سر جی فارمی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو تکنک کیلئے بہت بہت دانے بات